جہاں پر یہ دیکھئے سب سے پہلے پراتبکتہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں جو گائل ہے ترانت ان کو اسپتال پہنچایا جائے وہاں پر رہا تر بچاؤ کا کام چل رہا ہے اور کافی تیز گتی سے چل رہا ہے بس کی حالت دیکھئے بس کی کیا حالت ہو گئی ہے اگر کہا جائے کہ بس کا کچومر نکل گیا تو شاگ یہ غلط نہیں ہوگا حالانکہ اس تھانیے لوگ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور ہم ایمبلنس بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایمبلنس کے ذریعے انہیں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اور فرسٹ ایڈ یہاں پر جوانوں کو جیا گیا لیکن ان کی حالت بہت زیادہ نازلت تھی فوراں انہیں وہاں سے ہٹانے کی لے جانے کی کوشش ہو رہی تھی اسپتال پہنچانے کی کوشش ہو رہی تھی لیکن یہ دکھت حادثہ امرنات یاترہ میں ان کی جوٹی لگی تھی وہاں سے یہ لوٹ رہی دیکھیں جو جانکاری ہے بھی ہم سن پائیں جو میں مل پائی جانکاری خالی سے اس کے مطابق پانچ سو میٹر نیچے گہری خائل میں یہ بس گری لیکن لگ رہا ہے بس کی ستھی کو دیکھ کر کے بس کافی تیز گتی میں رہی ہوگی کیونکہ بس وہ نہیں طریقے سے شتیق رست ہوئی ہے اور اب تک جو جانکاری ہے اس کے مطابق ساتھ جوان شہید ہوئے ایٹی بی پی کے 32 سے زیادہ زمان اس میں گائل ہوئے علاقہ وہاں پر ستھانیے لوگ بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے رسکیو ٹیم بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے اور ستھانیے لوگ دیکھیں کس طریقے سے فوراں وہاں پہنچ گیا اور بڑھ چڑھ کر کے تمام جوانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن جو بس کی ستھی تھی ہے وہ واقعی پوری کہانی بیا کرنے کے لیے کافی ہے